اسلام علیکم کیسے بھی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گا جہاں نے خوش رہے آپ کی دوست سے ہم لوگ بلکل ٹک ٹیک آیا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت دن آ گیا تھا تو آج میری بیٹی کی انگیجمنٹ تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے یہ سب لگانے میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نے کسی کو نہیں گلایا تھا ہمارے جو حضبین ہے وہ اور ان کے دوست پہ رہا ہے وہ جو مل گئے اس پورے ہال کو جو تیار کر رہے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لگے ہوئے ہیں آپ اس میں اس کو تیار کرنے میں تو یہ تھوڑی سی ویڈیس میں نے بنوائی تھی میں نے تھوڑی ویڈیو بناو بار کی تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے اور بچے تو اپنی مسکیوں میں لگے ہوئے تھے شتانیوں میں لگے ہوئے تھے کیونکہ آواز اس لیے اینٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر جب میوزک چل رہا ہوتا ہے تو کوپی رائٹ کا خطر ہوتا ہے تو یہاں میرے ہزبن نے یہ شروع کیا تھا تو یہاں بھی بہت زیادہ شور تھا تو جس کی وجہ سے جن کی آواز جو ہے کٹ کرنی پڑی کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کوپی رائٹ کا خطر ہوتا ہے اور ویڈیو جائے ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں نے اپنی ویڈیو کو ایسی طریقے سے تیار کیا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارا سارا یہ سیٹ اپ ہے جو تیار ہو چکا ہے یہ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے جیتے ہیں ہمارے مہمان تھے اس کے حساب سے ہم نے اپنا یہ تیار کروائے تھا تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہاں میرے ہزبن ہے جو ابھی جائیں گے تیار ہونے کے لئے تو انہیں بڑھا کہ میں آکے چھوڑ سی ویڈیوز بنا دیتا ہوں تو پھر میں آپ سے بات ملکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں ہی ہمیں جس میں تیار ف picky ہیں اور اننگر بھی تیار ہوں absolutely اور یہاں پو cubب اچ کئے ہیں میمان اور کچھ stripe میمان آدھائ ہے اور کچھ آنا باقی ہیں عانت ہے اور جوہاں آیا ہ passion ours ہم دیکھیں جوہاں لیتے ہیں جو نہیں آنا چاہتے ہیں ہمieltہ ف裡وں کو فوط نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پڑ جو ہے میں servant me window jest we 있는데요 اپنے دماد کے ساتھ بڑھائی تھی تو یہاں میری بیٹی بھی آ گئی تھی ٹھیک ہے ویڈیو کو ماشاء اللہ بہت اچھی بنی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کوئی کیمرے میں آتا ہے کوئی نہیں آتا جس طرح سے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کو کٹ کر کر کے بنایا ہے تو ام صاحب بھی تیار ہو کے آ چکا تھا یہاں پر یہاں پر میرے ہزبن کی توسی ویڈیوز بنائی تھی میری بیٹی نے تو یہ ویڈیو دریس میں نے پہنے گئی یہ میرے ہزبن نے مجھے سپرائز دیا تھا علاقے تو یہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور یہ انہی کی پسند کا کلر تھا تو جو میں نے لیا تھا ٹھیک ہے تو اب بتائیے گا کمن بوکس میں آپ کو میری میکسی کیسے لگی ہے ٹھیک ہے تو فرس ٹیم انہوں نے کلر وغیرہ میری لیے پسند کی ہے اور فرس ٹھیک پسند کیا ہے ورنہ یہ ہمیشہ میں ہی خریدہ دی کرتی ہوں لیکن اس بار انہوں نے خود بھی ہیں اور یہاں میری بیٹی بھی بیٹی بھی تھی میرا میری چھوٹی بیٹی ہے بلو کپڑوں میں اور وہ کونے پر جو دوسرے سوفے پر بیٹھا ہے وہ میرا ہے چھوٹا دھمات تو یہاں پر جب میری بیٹی جو ارسم کر رہی تھی اپنی بڑی والی بہین کی تو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے کی ارسم مٹھائی کی لائی تھی اور یہ آپ کو پتا ہے دکھا نہیں سکت ہیں کپی لوگوں کو اتراز ہوتا ہے کسی کو تو یہاں پر جو میرے بڑے بڑے دماغ کو کھلائے جا رہے ہیں اور یہ میرا میرے دماغ ہے ماشا اللہ سے دونوں میرے دماغ ہیں تو آپ کمن بکس میں بتائیے گا آپ کو میرے دماغ کیسے لگے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ کے فضلکم سارا کام ہے اچھے طریقے سے ہو گیا تھا تو یہاں پہ رکھیں گے مٹھائی کھلائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آگے آگے کیسے جیسے رسم ہوتی ہیں میں پسپ شیر کروں گی تو کافی م ممان تھے ماشا اللہ سے سب نے رسم کی تھی اور کھانا بھی بہت ہی مزیدار سا اور یہ سپرائز دیا تھا ہمارے نماز نے ان کے دوست میں تو یہ دیکھیں یہ ماشا اللہ سے اتنا بڑا کیک لے کر آئے تھے اور پھول لے کر آئے تھے جو انہوں نے ہماری بیٹی کو دیتا تھا لیکن جب انہوں نے بکے ہماری بیٹی کو دیا تھا تو اتنا شور تھا یہاں پہ اتنا شور تھا نا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا آواز کو اس طرح سے ڈبن کرنا پ� ہماری بیٹی کو دیتا تھا تو یہاں پہ جو رسمی رواج ہو چل رہی ہیں یہاں پہ میری سیسٹر بھی ہیں جو چھوٹی بارین بسے سیسٹر ہیں وہ کر رہی ہے رسم میری بیٹی کی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں رسم بہت ہوتی ہے مٹھائی کھڑائی جاتی ہے اور بس سارے کام جو ہیں چل رہے ہیں آستا آستا سے تو ماشا اللہ سے کافی اچھا ہو گیا تو سارا کچھ ہو رہی ہے میری بیٹی ہے میری بیٹی تو ان سے بھی ہم نے پوچھ کے اجازت دے کے ہی ویڈیو بڈائ کیا تو ان کو اتراز نہیں تھا اس وقت سے ہم نے کامیرے میں پھر لے لیا تھا تو کافی لوگوں کو اتراز ہوتا ہے تو جسی وجہ سمجھ رہے تھے اور یہ بہت زیادہ رنگ کر رہی ہے وہ پورا گناب جامل کھلانے کی کوشش کر لیئی تھی لیکن جو ہمارے دماز صاحب ہے وہ بولتے ہیں اتنا بڑا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ بیٹی بھی تھک گئی تھی میری بیٹی بھی تھک گئی تھی میری بیٹی بھی تھک گئی تھی میری بیٹی بھی تھک گیا تھی بہت زیادہ بھی ہوتی ہے تو سب نے تھوڑی تھوڑی سی مٹھائی کر رہی تھی اور اس کے پاس جو کیک وغیرہ بھی آگئے تھا ہم نے بھی یہ کیک کٹ گیا تھا وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گی ٹھیک ہے ہم لوگ بھی دیکھے کہ یہ ہماری ہے خالہ ہمارے حجبن کی پھپو اور ہماری خالہ کیونکہ ہم لوگ رشتہ دارہ نہیں آپس میں شادی کرتے ہیں اور جو ہمارا یہ دماز ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن یہ ہمارے اپنے خاندان کے نہیں تھے یہ باہر کے تھے اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ساری اور یہاں پر جو ہم لوگ کرنے لگے ہیں سیلیبریٹ تو یہ بھالا کیک میں لے کر آئیتی چھوٹا سا اور یہاں میرا عزبن کے ساتھ میرا ہمارے دماز میں تھوڑی سی ویڈیوز بنائی تھی تو یہ بنا رہی تھے ٹک ٹک کی ویڈیو تو میں نے تو چھوٹا تھا کہ یہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے ان دو نے بنائی تھی ویڈیو اور یہاں پر جو مٹھائی بکرہ لے کر آئیتے یہ دبے پیت کروا کر لے کر آئیتے چھوٹے چھوٹے پیچھے پیچھے آپ کا پتہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا ہمارے مہمان جو جانے والے تھے کچھ مہمان چلے گئے تھے کچھ جانے والے تھے جو دور کے تھے وہ چلے گئے تھے جو نزدیک کے تھے وہ یہی تھے اور میں اور میرے حضبن نے جو آگئے تھے رسم بننے کے لیے پہلے ہم لوگوں نے سب کو موقع دیا تھا تاکہ سب اپنے اپنے رسمیں کر لے اور بعد میں ہم لوگوں نے رکھی تھا میں اپنے حضبن کے ساتھ آئی ہوں اور میں کر رہی ہوں رسم کیونکہ میں نے ان اندر گیارٹ پے کے اندر اور پیسے ڈال کے تو گھریبوں کو دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو سب مٹھائی کھلا رہے ہیں اور سب نے مو مٹھا کر آیا تھا ایک دوسرے کا تو سب نے ہی ماشاءاللہ سے اچھا کیا تھا اور سب کو بہت مزا آئی تھا بہت انجوائی کیا تھا ٹھیک ہے بس نصیب اللہ کر اچھے کریں آپ سب سے گدارش ہے آپ سب دعا کیجئے گا اور میری بیٹی کا نصیب بچہ ہو تو بس دو سال کے بعد انشاءاللہ میں اپنی دونوں بیٹے کو ش سپورٹ کریں تاکہ میں اپنے بچوں کی اچھی سچی شادی کر سکوں اور میں کامیاب ہو جاؤں اور یہاں پہ ہمارے مہمان جو جا رہے تھے اور ہمارے مہمان جو جا رہے تھے اور یہاں پہ ہمیں کو کر رہے تھے البیڈا تو واقعی مہمان اندر تھے اور میرے میرے حضب نے جو ان کو کرنے آئے تھے البیڈا ٹھیک ہے تو یہ جا رہے اپنے انفیاد تھے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکے آپ کو پتا ہے جب اس میں روایت لہتے ہیں تو پھر کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور لائک بھی نہیں تھی تو جس کے بعد سے ہم نے جنرے چل رہی تھی تو بس جو آئے مہمان جو ہمارے جانے والے ہیں تو ہمارے مہمان جو جا رہے ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں الویدہ پاکی مہمان کے اندر تو ہم دونے میں بھی آئے تھے ان کو الویدہ کہنے کے لیے تو پھر جو ہمارے مہمان تھے وہ کچھ چلے گے اور کچھ جو اس گھاڑی میں جا رہے تھے ٹھیک ہے تو میرے حضب کو میں نے بولا کہ یہاں پہ نہ ان کو اپنے گیس کو کرتے ہیں بائے بائے اور کچھ مہمانوں کو بھی اور کافی مہمان جو دیکھیں ہم اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو جا چکے تھے اور کافی مہمان کچھ رہ گئے تھے جو اپنے کو رہ گئے تھے تو حال جو ہمارا خالی ہو چکا تھا تو ہم بھی چلتے ہیں اندر اور یہاں ہم لوگ نے کر دیا تھا بائے بائے سب کو ٹھیک ہے تو اب جا رہے ہیں ہم اوپر اور گفت میں کیا کیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں گفت دیا تھے میری بیٹی کے اس نے کہنا میرے فرنڈ نے دو فرنڈ آئی تھی تو یہاں میرے حضب نے بچرے لے گئے تھ اور یہ کچھ محلے میں جو کھانا بچہ تھا خانہ سارا محلے میں تقسیم کیا تھا میٹھا بھی میٹھے مزدار سے چکن کے بریانی تھی اور یہ گفت تھی ہے میری بیٹی کو دیئے ترونے اور یہ دیکھیں یہ ہے مٹھائی اور سیپ جو اور سو چکا تھا اور یہ پھلو کٹ ہو گیا تھا جس کو ہم اپن کرنے لگے تھے اور یہ تھا ایک بکے جو ہمارے دماغ نے بیٹی کو دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ میرے کی فرن نے دیا تھا تو یہ بہت پیارا مک تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا یہ چھوٹا سا بلکل وہ پیار لگا تھا اور مٹھائی کے جو بوکس تھے تو مٹھائی میں نے کہا گرمی ہے ایسا نا خراب ہو جس لئے ہم نے مٹھائی کو کھول کے فورم جو ہے فریج میں رکھ دیا تھا اور ٹیم جو ہو چکا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتے ہو دیکھیں دھائی بچ چکے ہیں تین منہیں وڑے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی گھنے کے چلی سے فائر بغیرہ بچے جو میرے سو رہے ہیں کریں اور مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میرا چینل جو کام بیاب ہو سکے اور جس کی بدولت سے میں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی ہیٹ ہوا ہے شادی کر سکوں ٹھیک ہے اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کام بیاب ہو کریں اور ایسے مٹھائی نے بکس میں بند کی تھی ویڈیو اچھی لگتا لائک کریں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں لائک